آمنہ کے لال کا وہ پاک روزہ دیکھر آمنہ کے لال کا آمنہ کے لال کا وہ پاک روزہ دیکھ کر بس یہاں سے تیار ہو جائے آمنہ کے لال کا آمنہ کے لال کا وہ پاک روزہ دیکھر آمنہ کے لال کا آمنہ کا دولا رمدین میں ہے بھی حنیم کا پیا رمدین میں ہے بھی حنیم کا پیاں رمدین میں ہے خلد جیسا نرزا رمدین میں ہے کیا سما پیارا پیاں ہاتھوں کو جھنٹا بنا لے کیا سما پیارا پیاں رمدین میں ہے کیا سما پیارا پیاں رمدین میں ہے بھی حنیم کا پیاں میرے آقا کا رازہ مدین میں ہے آمنہ کے لال کا آمنہ کے لال کا آمنہ کے لال کا وہ پاک روزہ دیکھ کرے دل مچل جاتا ہے ہاں ہاں دل مچل جاتا ہے آشک کا مدینہ دے کرے دل مچل جاتا ہے آشک کا نارے تبیح پورا مجمع آقا کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں بلند کرے جواب دے نارے تبیح نارے رسالت مکینِ گمبدِ خزرہ رواناللہ اللہ اللہ محاطن رضا فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگ دے کا بھلا ہو اب اسی تناظر میں ایک شیر سن لے میں پڑھتا ہوں بہت خوبصور شیر لیکن اس کا اظہار ہونا چاہیے ہر غلامِ مصطفیٰ تیار ہونا چاہیے ملازہ فرمائے کہ آمرا کے لال کا وہ پاک روزہ دے کر آمرا کے لال کا سرور کونی نجیسا دینے والا کون ہے سرور کونی نجیسا دینے والا کون ہے کونو کون نے سرور کون ہے نجیسا سپنے والا ووا لہا ہمارا نبی اپنے مولا کا بیارا ہمارا نبی دونوں آلنگ دو لہا ہمارا نبی سب چمک والے اوٹ لو میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چاہا ہمارا نبی ملکے کونینے میں ملکے کونینے میں ہم دے یا تاجدار تاجداروں کا آفا ہمارا نبی کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سر برے کونین جیسا دینے والا کون ہے سر برے کونین جیسا دینے والا کون ہے لوگ تو خیرات بھی لوگ تو خیرات بھی دیتے ہیں چہرات دے کر آمنا یہاں تیرے کر وہاں پچھلی سف تک پورا مجمع کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھوں کو ایک پر جھنٹا نبی کا جھنٹا بنا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت جبریل سے آقا فرماتے ہیں اے جبریل کیا تم نے اچھا ہمارے جتنے بھائی آپ بیر جے کھڑے آپ ہیں اور پاؤں ہمارا درد کر رہا ہے محبتیں حضرت صاحب آجائے نبی کی بسم کو سجا دیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کو سجا دے گا تشیف لیں آئے صرف آجائے سبحان اللہ آجائے دیکھئے کس طرح آ رہے ہیں وہ اللہ کی رامی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کے دس قدم کو آسان فرما دیتا ہے ہے کی نہیں اب یہاں سے ایک شیر پڑھتا ہوں سنیں حضرت جبریل سے آقا فرماتے ہیں اے جبریل کیا تم نے میرے جیسا کہیں دیکھا ہے حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں بتا دوں سنا دوں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں سنیے گا کہ آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نہیں آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نہیں آپ کے جیسا کوئی پجل رب اللہ اور کیا چاہیے دل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے بھر کے جھوڑ لی میری میرے سرکار نے مسکورا کر کہا اور کیا چاہیے آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نہیں 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 وہ لٹھے جبریل لیے وہ لٹھے جبریل لیے آقا کا چہرہ دے کرے وہ لٹھے جبریل لیے آقا کا چہرہ دے کرے وہ لٹھے جبریل لیے آقا کا چہرہ دے کرے جبریل لگا جو شیر آ رہا ہے اس کا انتظار مجھے خود رہتا اللہ مشہلہ حقہ قبلہ اور بھی دگر معزز علماء اکرام وہ شیر سرکار تاجو شریعہ کی بارگاہ میں سرکار تاجو شریعہ کی بارگاہ میں شیر اور سرکار تاجو شریعہ کا کلام بھی آپ تک پہنچے گا اللہ مازدہ امجدی صاحب قبلہ کے حوالے سنیے گا کہ آنے لگتی ہے جناب مفتی آزم کی آدھانے لگتی ہے رضا باگ میں نہیں بریلی شریف میں پر رہا ہو ایسا محسوس ہونا چاہیے بس ایک بار آپ اگر آپ اپنی پیداری کا مظاہرہ کریں ایسا لگے کہ یہ جلسہ یہاں نہیں بریلی شریف میں ہو رہا ہے آنے لگتی ہے جناب مفتی آزم کی آدھانے لگتی ہے جناب زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ ہی مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کوئی نبی کے لیے ایش کر لو یہاں ایش کر لو یہاں ایش کر لو یہاں منکی رو چار دیر مر کے ترسو گئے زندگی کے لیے مر کے ترسو گئے زندگی کے لیے بس ایک آلہ حضرت پہ قائم رہو بس ایک آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی بھی گئی ہے اسی کے لیے آنے لگ دی ہے جناب مفتی آزم کے یاد آنے لگ دی ہے آنے لگ دی ہے جناب مفتی آزم کے یاد اللہ اللہ اچھے رہے اللہ اللہ اچھے رہے تاجو شریعہ دے کرے اللہ اللہ اچھے رہے تاجو شریعہ دے کرے آنے نا کے لالے کاب و پاک روزہ دے کرے دل مچل جاتا ہے اور یہ ایسی زمین ہے جہاں جس کو نسبت کسی اور سے نہیں تاجدارے بریلی سے نسبت ہے ہے نا سرکار آلہ حضرت سے نسبت ہے اس خانوادے سے نسبت ہے جس پر پوری دنیا قربان ہے ہے کی نہیں اب ایک مطلب میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور لمبی سے رست بھی ہے ہے نا تو میں کچھ شیر میں ایک دو مطلب دو شیر پڑھ دیتا ہوں تھا نا تاجدارے بریلی کی بارگاہ میں سنیے کہ کہ میرا مرکز کہاں ہے کہاں ہے ارے اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے وہی تمہیں انتظار کرتا ہوں اب میں آپ کا میں انتظار کرتا ہوں ہے نا شاعر کا لوگ انتظار کرتے ہیں شاعر اب آپ کا انتظار کرے گا دیکھتا ہوں کہ کب تک آپ خاموش رہتے ہیں کہ میرا مرکز بریلی ہے دونوں ہاتھوں کو حسینی جھنڈا عالی حضرت کا جھنڈا بنا کر میرے ساتھ پڑھ لے کیا کہ میرا مرکز بریلی ہے میرا مرکز بریلی ہے میرا مرکز بریلی ہے میرا مرکز بریلی ہے احمد رضا کا پیارا بریلی احمد رضا کا پیارا بریلی مپنی اعظم کا اچھا برائلی اسجد رضا کا پیارا برائلی تاجو شریعہ کا سورا برائلی میرا عمر کز برائلی ہے نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ دستارِ بندی کہ میرا عمر کز برائلی ہے بادی رضا کی گوہِ ہم آلہ رضا کا ہے بادی رضا کی گوہِ ہم آلہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے بادی رضا کی گوہِ ہم آلہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے کتنوں نے تو لکھا ہے بہت دین مدین پرے کتنوں نے تو لکھا ہے بہت دین مدین پرے جو سوچھ نہیں تا دین میں بطن ہارا کا ہے جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے اور آخری شرط اشار ناجو شریعہ کی بارگاہ میں کہ اہل سنن کی آنکھ کا تارا 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 بنا دیا اہل سنن کیاں تے کتارا بنا دیا اہل سنن کیاں تے کتارا بنا دیا اہل سنن کیاں تے کتارا بنا دیا یاری جانا تے مبتی عاظم کے فیضنے یعنی جنہ پہ مفتی آزم کے فیض نے اختر رضا کو تاج شریعہ بنا دیا میرا مرگز برائی ہے میرا مرگز برائی ہے